64 نمبر پہ حمام حضرت حمام نے کہا کہ ابودعود العامہ حضرت کتادہ کے پاس آئے تو ابودعود العامہ تو جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا دعوی ہے کہ وہ 18 بدری سے آبا سے ملے حضرت کتادہ نے کہا یہ تاؤن سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا اس کا روایت حدیث سے کیا تعلق ہے ایک کانیا کراتا تھا یہ اڑے کام شروع کرتا تھا جیسا دیکھو تو یہ تھے کئی نانگے پیر نے انہوں نے مڑگے پا لیں انہوں پیری بھلیتی شروع کرتی تھی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو تاؤن سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا اجراف آج بھی تو آپ بتا ہے بڑا کامیاب کاروبار ہے اس زمانے ایج بھی سی کہ ایک ٹھیا بڑا لو ان کے پہلے بھیک مانگا تھا انہیں اپنا نظر آنے تھا اڈا کھول لیا خانقہ کھول لی ہے یہ تو بھیک مانگا کرتا تھا اس کا تو حدیث کے فان سے کوئی لگاؤ نہیں تھا یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ناظرین نمازہ سنو اور دعای گروت بھی سنو اوہ اس لیے لی اللہ محمدی نیفی منہ دائیت تب تا انہوں پتہ لگ جائے گا تو اللہ کی قسم حسن بسری اور سعید بن مسیب جیسے تابعین بھی تنہیں بڑے بڑے تابعین انہوں نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہے سعید بن مالک یعنی سعید بن ابی وقاز اور ان سے بھی اس لیے کر لی کہ وہ سب سے آخر میں بدری صحابی 56 سیجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں سعید بن ابی وقاز ان کا نام سعید بن مالک بھی ہے تو وہ کہتے ہیں حسن بسری بھی صرف ایک بدری صحابی کو ملے ہوئے ہیں سماعت کے اعتبار سے وہ سعید بن ابی وقاز ہیں تو حسن بسری اس کا بدہ مولا علی سے نہیں ملے کیونکہ مولا علی بھی بدری صحابی تھے بلکہ 24 سردار مولا علی نے قتل کیے تو یہ جو تصوف کا پورا سلسلہ ہے نا وہ حسن بسری سے حضرت علی تک جاتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت علی کے خلیفہ تھے اسی پر میں کہتا ہوں نا امام مسلم نے تصوف کا گلہ ہی کاٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی مولا علی تو چھڑ دے ہو صرف ایک بدری صحابی سے حسن بسری کی سماعت ہے اور وہ بھی سعید بن ابی وقاز ہے تو مولا علی سے کوئی سماعت نہیں ہے کہانی ختم سیونٹین نائن نمبر پہ لے کے ہیں کہ علی بن مسحر کا بیان ہے کہ میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً ایک ہزار احادیث کا سما کیا مگر جب میں حمزہ سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابان بن ابی عیاش سے سنیویں احادیث بیان کی تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہزار حدیثوں میں سے صرف پانچ یا چھے کی تصدیق کی اور باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں یہ میں نے نبی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھیں کس کو ہوئی ہے تبا تبا تابین میں سے ایک شخص کو اور یہ خبیص ابان بن ابی عیاش وہی ہے جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کو سیدنا عمر نے نعوذ باللہ قتل کیا تھا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو شیعہ بھی کذاب جھوٹا را بھی مانتے ہیں امام مسلم کہتے ہیں کہ جب ایک تبا تابین نے نبی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو ہزار دیسیں جو اس سے لکھی ہوئی تھی وہ جب بیان کی تبا تابین ابان ابی عیاش سے تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے وائل کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ ابن مسعود جنگ سفین کے موقع پر آئے تو ابو نعیم نے محللہ سے فرمایا کیا عبداللہ ابن مسعود مرنے کے بعد قبر سے زندہ ہو کے باہر آ گئے تھے کیونکہ جنگ سفین تو ہوئی تھی 37 ہجری میں اور عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فود ہو گئے تھے اسی میں میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر کی چالیس سال بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فود ہوئے ہیں 148 ہجری میں 191 ہجری کے اندر باعزید بستامی پیدا ہوئے ہیں ان کے چالیس سال بعد جو بندہ پیدا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کا مرید ہے صرف مرید نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی کنیت بھی ابو یزید رکھی ہوئی ہے اسی آج امام جعفر نے نام لے وانی اپنے نام ابو یزید لاندے وہ کہنے نہیں کوئی ارجنی صحابہ لاؤنا 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 تو اڑے مولوی نام علاقے دسننا ٹھیک ہے اور اس سے بڑا تو رہے کہ باعزید کے مرنے کے نوے سال کے بعد ابو الحسن خرکانی پیدا ہوئے جو کہتے ہیں وہ محمود غزنوی انہیں ان کے کرتے سے دعا کی تھی اور نہ کہہ بڑی تھوڑی کی من لائیے تو کہنا قیامت تک کوئی نہ ہوئے اتھے کافر تو وہ بھی ختم ہو نبی علیہ السلام کے کرتے سے تو یہ برکت نہیں ظاہر ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو تو قرآن میں کہا جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لارے اس غم میں تو خیر یہ مشہور باتیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہیں